موسیقی کوئی بھی رکھا مہنو علی ورگا اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسی دی بھی جاگیر دکا مہنو شاید کسی کے دماغ میں یہ سوال آجائے کہ علی صلی جتنی جاگیر کس کی ہے یہ بھی میں قرآن سے بیان کروں گا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ يُحْتَلْ حِكْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَسِیرًا جسے حکمت مل گئی اسے خیرِ کسیر مل گیا ہے جسے حکمت مل گئی اسے خیرِ کسیر مل گیا ہے مولا عدیسِ مربی جامع ترمزی حدیث نمبر سینتیس سو تئیس حضائل و صاحب علی احمد بن نمبل حدیث نمبر سات برن نباسی مصابی خفنہ مشکار شریف علیت الوریہ بے شمار حدیث کی کتابوں میں موجود عادرابی حدیث عبداللہ بن نباس اللہ کے نبی نے فرمایا انتار الحکمت والی میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے امامِ تبری کے نزدیکی حدیث صحیحِ تہذیب العصار کے اندر انہوں نے روایت کیا امام ابن حجر نے اس کو حسن قرار دیا ہے اور اس کے علاوہ کئی بزرگوں نے اس کو صحیح اور حسن درجے کی روایت قرار دیا حضور نے فرمایا میں علم کا شہر دوسری جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر علی اس کا دروازہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہلما دوں ذرا میں حکمت کا شہر اور علی اس کا دروازہ اچھا اب جب مولا کائنات مولا علی پاک حکمت کے شہر کا کیا ہے دروازہ تو میرے نبی کی دوسری عدیث ذرا دیکھتے ہیں مولا علی کو اس شہر سے کتنا حصہ ملا اور بھائی دیکھتے ہیں تو کنزل مال عدیث نمبر پتیس ادار نو سو پیاسی نائن ایٹیٹو ایم قسمت الحکمہ عشرت اجزا فعوتالی تسات اجزا والناس جزا واحدا والی ان عالم بالواحد میں نو اب سنب حضور نے اشارت فرمایا حکمت کو دس قسموں میں تخصیم کیا گیا نو کے نو حکمت اٹھا کے علی کو دے گئی حضور کی امت میں جب حکمت بانٹی گئی حضور سمجھانے کے لئے فرماتے ہیں دس قسموں جو دی گئی دس میں سے نو الگ سے علی اور دس میں حصے میں بھی جو سب سے زیادہ ملے وہ بھی علی کو ہی نہیں گئے تو تو اب ذرا مجھے یہاں بتائیے اللہ فرماتے جسے حکمت مل گئی اسے خیر کسیر مل گیا تو جسے نو دس میں سے نو سے بھی زیادہ نو ایسوں سے بھی زیادہ اسے جس کو حکمت مل گئی ذرا خود ہی بتاؤ اسے کتنا خیر کسیر ملا اور جس دروازے کے خیر کسیر کا یہ عالم ہے تو جسے اس نہ پہ نہ کل کاؤ سر رب نے صرف خیر کسیر نہیں کاؤ سر دے دیئے اب خود ہی بتاؤ جب دروازے کو اتنا کچھ مل گیا تو وہ جو شہر ہے وہ جو گھر ہے جو حکمت کا ممبا ہے حکمت کا مرکز ہے حکمت کماؤ ہے اب خدا ہی جانے اس کی کتنی حکومت ہے تو اب تو صدا لگ آسکتے نا کیا کیونکہ چیز عبد علی عبد کائنات کیونکہ وہ مولا ہے کائنات کائنات علی دی ہے علی جتنی کسی دی بھی جان دی لگا میں ہو علی برگا زمانے دے میرے دوست تو جس کے بیٹوں کی حکومت جنت ہے جس کی بیوی اور دو بچے مل کے آخرت کے مال کو گئے جم جنت دن کی مل دی دن ہے جسے میرے نبی نے کل کائنات کا مولا بنا دیا اب اللہ ہی جان اُس کی جامیر کتنی بڑی ہے علی جن جن علی کسی دی جا کی مل کا میں رو علی برگا آواز آئے علی بھرگاہ زمانے دے علی بھرگاہ زمانے دے اسی لیے مولانی کے بیت امام حسن ملطبہ نے فرمایا سننے قبران نیسائی میں حدیث نمبر آٹھ ہگار تین سو پچھوان سہی ابن حبان میں مصند احمد بن انبل میں وضائل اس صحاب علی احمد بن حنگل میں مصنے دیبو یعلا کے اندر مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر اور میں کچھ تھوڑا سوے سے آپ کے علم میں لیکن سنجھا دیا حدیث کی کچھ کتابیں ہیں جن کو متون کہتے ہیں یا امہات کو تک کہتے ہیں یعنی جو اصل میں جو محدث حدیث کو تخریق کرتا ہے باقی جو اس کو دیکھ کر اس حوالے سے لکھتے ہیں وہ تو ہزاروں مصنب بخاری یہ کتاب ہے اب امام بخاری کے بعد اگر امام بخاری کو یعنی ذکر کرتے ہیں تو ستیز کو لاکھوں لوگوں نے روایت دیا ہے تو اب اگر ایک حوالہ دے دیا جائے یہ بخاری میں ہے تو یوں سمجھیں وہ ایک حوالہ نہیں ہے وہ ہزاروں کتابوں کا اسی طرح یہ جو حدیث کی کتابیں میں آپ کے سامنے از کر رہا ہوں یہ امہات کتب ہیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت امام حسن نے فرمائے ما سبقہ الابولونہ وَلَا يُدْرِكُ الْآخِرُونَ اوے علی وہیں کہ نہ ان سے اگلے آگے بڑھ سکے اور نہ پچھلے ان تک پہنچ سکے اب آپ کے اسی سٹیج پہ بیٹھ کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس خیر اور جس معاملے میں بھی خیر کے معاملے میں جو بھی ہوا ابو بکر سبقت لے گئے بات سمجھ آئیتا ہے حضرت امام حسن کو نہیں پتا تھا میرے بابا نے کیا کہا ہوا ہے پتا چلا یہاں متلقان یا من جس کو کہتا ہے اطلاق کے ساتھ افضلیت مراد نہیں بلکہ یہاں فضیلت علمی مراد ہے جس کا مطلب یہ امام حسن مجتبا فرماتے ہیں وہ میرے بابا کو اللہ نے اتنی شانے عطا فرمائی ہوئی تھی نہ اگلے یعنی صحابہ میں سے کوئی ان کے علم تک پہن سکا اور نہ باق میں آنے والے کوئی ان تک جا سکتے ہیں تو حضور کی امت کا سب سے بڑا عالم مولا علیہ اب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑی تھی اندار الحکمت بلی بابا میرا دل کرتا ہے تھوڑا اس حدیث کی تشریح میں آتے ہیں حکمت کے معنی کے ہیں حکمت کے معنی قرآن کی تابعی حکمت کے معنی سنت حکمت کے معنی علم و عمل کی جامعیت حکمت کے معنی فاہم قرآن حکمت کے معنی خوفیلائی حکمت کے معنی حق و باطل میں فرق کرنے کی جامعیت حکمت کے معنی ناسق منسوخ محکم حلال و حرام کی مارفر اچھا اب ذرا آپ دیکھئے یہ اتنے معنی حکمت کے اب ایک ایک کو اگر فٹ کیا جائے علی پہنا مثلا قرآن کی تابعی سنت کا عالم علم و عمل کا جامع قرآن کا ختم قرآن خوفِ الٰہی عفا میں قرآن خوفِ الٰہی حق و باطل میں فرق کی جامعیت تو خدا کی قسم حکمت کی ان تمام قسوٹیوں پر جب علی کو پرکھا جائے اس لیے پیر سید نصیر الدین نصیر بولے تھے کہ اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا سب سے مگر پلند ستارہ علی کا ہے جس سمت دیتا ہوں نظارہ